ہر سال کی طرح حضرت بابا لال شاہ کلندر بیابانی کی سلانہ ارس کی تقریبات جاری ہزاروں کی تعداد میں ملک بھر سے ظاہرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ہیں کئی محفل سما تو کئی ڈھول کی دھاپ پر رکس جاری ہے جنگل میں منگل کا سما ہے کانو اور مٹھائیوں کی دلفریب سٹال سجا گئے ہیں چلاغاں دعایاں محافل قوالیاں سرور مستی کی محافل اور مناجات کا سلسلہ جاری ہے جنگل میں خوبصورت خیمہ بستی بھی قائم کی گئی ہے ڈھول کی تھاپ پر چادروں کے چڑھاوے خوشبو سے سرسبز وادیاں موطر ہو گئی ہیں سجادہ نشین دربارِ عالیہ پیر مخدوم سید نوید الحسنین قازمی کا کہنا تھا کہ اس کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہے جس میں محافل درود و سلام کلامی الہی اور دیگر روح پرور پروگرام شامل ہیں نظم و ضبط کا خصوصی خیال رکھا جائے گا اور روحانی فیوز و برکات سے مستفیر ہوا جائے گا جتے بھی آنے والے ظاہرین ہیں ہم نے ان کے لئے ایک ذاتہ اخلاق بھی جاری کیا اور تمام ظاہرین سے ہماری درخواست بھی ہے کہ جو جو لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارے دیئے گئے ذاتہ اخلاق کی اوپر مکمل پبندی کریں اور اس کی پاسداری کریں دربار میں خوبصوت رنگ کی چادروں کے چڑھاوے ڈھول کی تھاپ پر رکس اور ظاہرین کی بڑی تعداد موجود ہے عرص میں مختلف قسم کے کھانیوں اور مٹھائیوں کے دل فریب شٹالز ظاہرین کی سہولت کے لیے لگائے گئے ہیں گدی نشین دربار عالیہ سید فخر شاہ قازمی نے کہا کہ ہم نے ظلئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر آٹھ روزہ عرص کی تقریبات کے لیے باہمی مشاورت سے انتظامی پلان ترتیب دیا ہے جس پر ہم سختی سے عمل پیرا ہیں تاکہ کوئی بھی بدنظمی کا خدشہ نہ ہو عرص مبارک کے سالانہ تقریبات کا سلسلہ بلکل جاری ہے اور آٹھ دن کی یہ ہماری تقریب ہوتی ہے سالانہ اور اس میں اب تک کی کے لیے جتنے بھی انتظامات ہیں ان کو فل پرو بنانے کے لیے ہم نے ظلئی انتظامیہ کے ساتھ ایک مکمل کوڈینیشن سینٹر قائم کیا ہے جس میں دربار انتظامیہ اور ظلئی انتظامیہ دونوں ایک بہت پورا مند طریقے سے اس عرص کا انعقاد کر رہے ہیں اس سال اس میں ظاہرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی کی زیادہ نفری موجود ہے لیکن سادہ کا پرو میں حضرت بابا لال شاہ قلندر بیابانی کی روحانی تعلیمات اور فیوز و برکات کا سلسلہ ان کے وسال کے بعد بھی جاری و ساری ہے ملک بھر سے لاکھوں ظاہرین ان کی فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے عرص میں شرکت کرتے ہیں موسیقی